بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمد احمد سے خبریں سنیے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرکھیں صاحب اس معمیر نے جمہوریہ آئرلینڈ کے صدر کو مبارک بات کا برقی پیغام اور جمہوریہ سوڈان کی عبوری خود مقتار کانسل کے چیئرمین کو تازیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے قطر نے یمن کے اندر انسانی بہران کے خاتمے اور یمن کے شہریوں کو ان کی مشکلات پر قابو پانی کے لیے مکمل اور مسلسل مدد فرام کرنے کے اپنے عظم کا عیادہ کیا ہے وزارت سہد کی ریپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزرستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارش کے مزید ایک سو تین تالیس مریض سے احتعاب جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی تعداد اب تین دات ستاون ہزار آٹھ سو اٹھاون ہو گئی ہے اور بین الاقوامی عدالت انصاف نے روس کو حکم دیا ہے کہ وہ یوکرین میں اپنی فوجی کارواہیاں موطل کر دے جن کا آغاز چوبیس فروری کو ہوا تھا یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں اندر شرکی جائیں گی لیدی اب آپ تفصیل سے خبریں سنیئے صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے کل جمہوریہ آئرلینڈ کے صدر مائیکل ڈینیل ہیگنز کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بات کا برکی پیغام ارسال کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلتانی نے بھی اس موقع کے مناسبت سے جمہوریہ آئرلینڈ کے صدر کے نام مبارک بات کا برکی پیغام دوانا کیا اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے جمہوریہ آئرلینڈ کے وزیر اعظم مائیکل مارٹن کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بات کا برکی پیغام ارسال کیا ہے صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے جمہوریہ سودان کی عبوری خودمختار کانسل کے چیئرمین لیفٹینن جنرل عبدالفطہ البرحان کو جنوبی سودان کے کرد دفان علاقے میں سونے کی کان کے گرنے سے ہونے والی ہلاکتوں پر تازیت قبر کی پیغام ارسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلتانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے بھی اس موقع پر چیئرمین لیفٹینن جنرل عبدالفطہ البرحان کے نام تازیت کے برکی پیغامات ہوانا کیے ہیں اس حادثے میں بارہ کان کن ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو گئے تھے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالعزیز آلتانی نے کل نیو یورک میں اقوام متحدہ کی کم ترقی آفتہ موالی کی پانچویں کانفرنس لڈی سی فائف کے پہلے حصے کے افتتائی اجلاس کی صدارت کی اس واقعے پر تخریر کرتے ہوئے انہوں نے قطر کو لڈی سی فائف کا صدر منتخب کرنے پر شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ قطر کی حکومت اگلے سال پانچ سے نو مارچ تک دوہا میں کانفرنس کے دوسرے حصے کی اجلاس کی میزبانی کی منتظر ہے انہوں نے کہا انہوں نے کانفرنس کے شرکہ کو صاحب اس معمیر شیخ تمیم بن حبدالعزیز آلتانی کی جانب سے مبارک بات پیش کی اور کانفرنس کی کامیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا نائی وزیر آزم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد علیتیہ نے کل سکوب جی میں جمہوری شمالی مقدونیہ کے صدر سٹیوو ہنرویسکی اور وزیر آزم دمیترو کرویسکی کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی ان ملاقاتوں کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادے خیال کیا گیا ان ملاقاتوں میں جمہوریہ شمالی مقدونیہ میں قطر کے سفارتخانے کے ناظم الامور شیخ جاسم بن حمدالتانی اور قطر کی مسلحہ فواج کے سینی رفصنان نے بھی شرکت کی ناک شوٹ میں قطر کے سفارتخانے کے قائم مقام ناظم الامور فہد سالم الدوسری نے کل موریتانیہ کے خارج امور اور بیرون ملک موریتانیہ کے شہریوں کے معاملات کے وزیر اسماعیل والد شیخ احمد کے ساتھ ملاقات کی جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات کے بارے میں توادع خیال کیا کیا قطر نے یمن کے اندر انسانی بہران کے خاتمے اور یمن کے شہریوں کو ان کی مشکلات پر قابو پانی کے لیے مکمل اور مسلسل مدد فراہم کرنے کے اپنے عظم کا یادہ کیا ہے اور ان تمام بین الاقوامی کوششوں کے حمایت کا اعلان کیا ہے جن کا مقصد مذاکرات کے ذریعے بہران کو حل کرنا اور پائیدار امن اور ترقی حاصل کرنا ہے ان خیالات کا اظہار جنیوہ میں اقوام متحدہ میں قطر کی نائی وزیر خارجہ لولوہ بنتراشد الخاتر نے آلہ سطحی ورشول اجلاس کے دوران کیا جو انسانی بہران پر قابو پانی کے غرض سے اتیار جمع کرنے کے غرض سے بلائے گیا تھا اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ قطر فنڈ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کے ساتھ مل کر اور یمن کے اندر وارٹر اور سینیٹیشن کے شعبی کی مدد کے لیے کام کر رہا ہے جس کے نتیجے میں ملک کے اندر پانی کے نیٹ ورک کے بہادی ہیلڈی ڈرنکنگ وارٹر کی فراہمی اور آلودہ پانی کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریوں پر قابو پانے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ یہ کوششیں ہنگامی انسانی ضروریات کی روشنی میں خاص اہمیت کے حامل ہیں جو لاکھوں برادر یمنی عوام کی زندگیوں کو متاثر کرتی ہیں سومالیہ میں خوش سالی سے نمٹنے کے لیے قطر فنڈ فر ڈیویلپمنٹ اور قطر چیریٹی کے جانب سے پنتالیس ٹن وزنی کھانے پینے کی اشیاء قطر امیری ائر فورس کے تیاری کے ذریعے مغادیشوں کے ایڈن ایڈ بین القوامی ہوا ایڈے پر پہنچ گئی ہیں اس امدادی سامان کی ڈیلیوری کے موقع پر سومالیہ کے ٹرانسپورٹ اور شہری ہوابازی کے وزیر دوران احمد ترہ متعدد سرکاری افسران اور مغادیشوں میں قطر کے سفیر حسن بن حمزہ حاشم کے علاوہ قطر فنڈ فر ڈیویلپمنٹ اور قطر چیریٹی کے افسران پر مشتمل وقت کے ممبران موجود تھے اس موقع پر تخریر کرتے ہوئے سومالیہ کے ٹرانسپورٹ اور شہری ہوابازی کے وزیر نے سومالیہ کی حکومت اور عوام کی مسلسل حمایت اور امداد کے لیے قطر کی حکومت اور عوام کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ سومالیہ کے عوام اس امداد کو کبھی فراموش نہیں کریں گے جب ملک بدترین انسانی حالات سے گزر رہا ہے انہوں نے سومالیہ میں قطر کے صفات خانے کا بھی شکریہ دا کیا جس نے مذکورہ امداد کی ترسیل میں نمائع سہورت فرام کی ہے قطر کی انسانی سمگلنگ سے نمٹنے کے لیے قائم کی گئے قومی کمیٹی اور منشیات اور جرائم کی روکتام کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر یو این او ڈی سی نے انسانی سمگلنگ کی روکتام سے متعلق ٹریننگ اور ریسرچ کے لیے دوہا میں بینل اقوامی مرکز قائم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں اس معاہدے پر وزیر محنت اور انسانی سمگلنگ سے نمٹنے کے لیے قومی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر علی بن سمیخ المری اور ویانہ میں قائم یو این او ڈی سی کی ایکزیکیٹیو ڈریکٹر غادہ والی نے دستخط کیے یہ مرکز ایک ڈیٹا بیس اور معلومات کی تیاری پر کام کرے گا جس میں انسانی سمگلنگ کی روکتام سے متعلق قانون سازی خلاف ورزین کو مونیٹر کرنے کا عمل اور اس فیلڈ میں بینل اقوامی ریپورٹس سمیٹ کرنا اور انہیں شائع کرنا شامل ہے جس سے مختلف ممالک اندر اقوام متحدہ کے میکنیزم اور سٹینڈرز کو فعال کرنے میں مدد ملے گی یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں وزارت سہت کی ریپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 68 نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ اسی دوران وائرس کے مزید 143 مریض سے اتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد اس بابائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی تعداد اب تین لاکھ ستاون ہزار آٹھ سو اٹھاون ہو گئی ہے وزارت کا کہنا ہے کہ 68 نئے کیسز میں 66 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے جبکہ دو کیسز کا تعلق مسافروں سے ہے جو حال ہی میں دعا آئے ہیں کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی چھ میلین پانچ لاکھ چودہ ہزار چھے سو ننینانمیں ڈوزز دی جا چکی ہیں خوزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ویکسین کی بارہ ہزار پانچ سو پچپن ڈوزز دی گئیں جبکہ اب تک دی جانے والی ویکسین کی بوسٹ ڈوزز کی تعداد ایک میلین تین لاکھ ستر ہزار دو سو اٹھ سٹھ ہو چکی ہے اور یوں قطر کی کل آبادی کے 88.4 فیصد لوگ دو ڈوزز لینے کے بعد مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں ادھر وزارت تعلیم و تربیت اور عالی تعلیم نے اتوار 20 مارچ سے قطر کے سکولوں اور کنڈر گارٹنز میں کرونا وارث کا مقابلہ کرنے سے متعلق کچھ احتیاطی تدابیر میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزارت کے اس فیصلے کے مطابق بارہ سال اور اس سے کم عمر کے طالب علموں کو تمام سرکاری اور پرائیفٹ سکولوں اور کنڈر گارٹنز میں ماسک نہ پہننے کی اجازت دینا شامل ہے تا ہم جو لوگ ماسک پہننا چاہتے ہیں انہیں اس کی اجازت ہوگی ان ویکسینیٹڈ اور نون ریکاورنگ سٹوڈنٹس قائم کردہ اقدامات کے مطابق گھر پر اپنے انٹیجن ٹیسٹ کا سلسلہ جاری رکھیں گے وزارت نے تمام طالب علموں سے کہا ہے کہ وہ دیگر تمام احتیاطی تدابیر کی پابندی کرتے رہے جاپان کے وزیر آزم فیومو کی شادہ نے کہا ہے کہ جاپان کے شمال مشرقی ساحلی علاقے میں جو زلزلہ آیا ہے اس سے ملک کے جوہری پاور پرانس متاثر نہیں ہوئے یاد رہے کہ حال ہی میں فوکوشیما کے ساحلی علاقے میں سات آشاریتین ریکٹر پیمانی پر زلزلہ آیا تھا جس کے نتیجے میں ایک شخص حلاق اور درجن و دیگر افراد زخمی ہو گئی تھے اور بین الخوامی عدالت انصاف نے روس کو حکم دیا ہے کہ وہ یوکرین میں اپنی فوجی کاروائیاں موطل کر دے جن کا آغاز چوبیس فروری کو ہوا تھا عدالت انصاف کے پریزیڈنٹ جج جوان ڈونو گو نے کہا ہے کہ عدالت یوکرین میں انسانی علمی کی نویت سے بخوبی آگاہ ہے اور روس کی جانب سے طاقت کے استعمال پر گہری تشویش رکھتی ہے جس کی وجہ سے بین الخوامی قانون کے حوالے سے سنگین مسائل پیدا ہو گئی ہیں یاد رہے کہ چوبیس فروری کو یوکرین نے روسی فوجی کاروائی کے خلاف بین الخوامی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ کشیدگی کو روپنی کے خرص سے ماسک حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے فوری اتنا ماج کیا جائیں آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سن لیجئے صاحب اس معمیر نے جمہوریہ آئرلینڈ کے صدر کو مبارک بات کا برکی پیغام اور جمہوریہ سوڈان کی عبوری خودمختار کانسل کے چیئرمین کو تازیت کا برکی پیغام اشار کیا ہے قطر نے یمن کے اندر انسانی بوران کے خاتمے اور یمن کے شہریوں کو ان کی مشکلات پر قابو پانی کے لیے مکمل اور مسلسل مدد فرام کرنے کے اپنے عظم کا یادہ کیا ہے وزارت سہت کے ریپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وارث کے مزید 143 مریض سیحتیہ ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی اتعداد اب 3,75,858 ہو گئی ہے اور بین الاقوامی عدالت انصاف نے روس کو حکم دیا ہے کہ وہ یوکرین میں اپنی فوجی کاروائیاں موطل کر دے جن کا آغاز 24 فروری کو ہوا تھا ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بولیٹن ختم ہوا موسیقی